ہندوستان میں ایک بڑی شخصیت ہوئی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سنائے نام آپ لے ان کا بالا کوٹ میں بالا کوٹ میں وہ شہید ہوئے سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے دلی سے چلے اور بالا کوٹ آئے زی حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں شاہ عبدالغنی ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لوگ آج بھی انہیں گالیاں نکالتے ہیں انہیں گستاق کہتے ہیں بے عدب کہتے ہیں نبی پاک کے گستاق تھے نبی پاک کے وہ بے عدب تھے صرف ایک کتاب لکھنے پر جو انہوں نے تقویت ال ایمان کے نام سے لکھی کتاب کا نام کیا رہا ہے تقویت ال ایمان توحید کے موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی لوگوں نے جب ان کے والد سے یہ شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے اور ساری دنیا کو مشرق بنا دیئے انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کو بلایا کہ بیٹا تم نے کوئی کتاب لکھی ہے بیٹا سخت لہجہ آپ نے استعمال کیا ہے اور شرک کے آپ نے فتوے لگائیں تو فرما بردار بیٹے نے اپنے بابا سے کہا بابا آپ کتاب پڑھیں جس جگہ پہ سختی نظر آئے نرم کر دیں بدل دیں اسے لیکن ایک بات بابا یاد رکھیں جس جگہ پہ آپ بدل دیں گے نہ کوئی لفظ رب کا قرآن بدل جائے میں نے تو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ کر لیں ایک حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب صحابہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں سجدہ ریز ہوتی ہیں آپ سے بڑا سردار کون ہے تو ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو آپ نے فرمایا عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو یہ حدیث تھی اس کا ترجمہ لکھ دیا آج تک شور مچایا جا رہا ہے یہ نبی پاک کو بھائی کہہ دی تو وہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا ہے کہ خود نبی پاک نے کہا ہے میں تو قرآن کا طالب اللہ وَإِلَىٰ آدٍ اَخَاهُمْ هُودَ اَخَاهَا کا میں نا ہم نے قومِ آدھ کی طرف بھیجا ان کے بھائی قومِ آدھ کا حضرت حود کو کیا کہا گیا یہ قرآن نے گستاخی کر دی بھائی کہہ دی وَإِلَىٰ سَمُودَ اَخَاهُمْ سَالِحَ ہم نے قومِ سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا آخَامْ شُوَائِبَ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی قرآن نے کہا اور یہ مومنوں کا بھائی نہیں کہا جی جس قوم کا بھائی کہا ہے وہ قوم بھی کیا ہے کافر ہے مشرق قوم کا بھائی کا تو اس میں کیا بیعد بھی ہو گئی اس میں گستاخی ہو گئی ہے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صرف جذبات میں آکے باتیں کرتے رہنا اور کسی کو گستاخ کہہ دینا کسی کو بے عدب کہہ دینا اور بغیر دلیل کے کہنا میرے آقا قبرستان میں ابھی میت کی تدفین میں کچھ دے رہے تو آپ نے وہاں بیٹھ کے فرمایا وَدِتُو میرا بڑا دل کرتا ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا یہ میں نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں جس کسی نے اس پہ کومنٹ کرنے وہ تردید کرے تو بادلیل تردید کرے گالی نہیں گستاخ ہے بے عدب ہے نا میں نبی پاک کا فرمان پیش کر رہا ہوں اس کی کوئی تعبیر کرو کرو کوئی تعبیر میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ نے سنا حیران ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں اَوَا لَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو لگاؤ صحابہ پہ فتوہ اگر یہ لفظ کہنا گستاخی ہے تو یہ لفظ صحابہ استعمال کر رہے ہیں اَوَا لَسْنَا اِخْوَانَكَ کے بعد آئیں گے نہ انہوں نے میرا کوئی وصف دیکھا ہوگا نہ کوئی خوبی دیکھی ہوگی نہ کوئی موجزہ دیکھا ہوگا نہ کوئی کمال دیکھا ہوگا اور بغیر دیکھے مجھے نبی مان لیں گے بھائی میرے وہاں تم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تم نے تو کڑوے کومے کو میری لعاب ڈالنے کی وجہ سے میٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تم نے تو قرآن اترتے ہوئے دیکھا تم نے تو پتھروں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا جانوروں کا مجھ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تم نے میرے موجزے دیکھے میرا حسن دیکھا میرا جمال دیکھا میرا کمال دیکھا میری خوبصورتی دیکھی میری شرافت دیانت امانت صداقت بچپن لڑکپن جوانی سب کچھ دیکھ کے تم نے کلمہ پڑا میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا پھر مجھے نبی مان لیں مہاشاہ یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے یہ جو میں حدیث پڑھنا ہوں اس کا حصہ نہیں ہے دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر تم دین کے دس حصوں میں سے نو حصوں پر عمل کرو اور ایک حصے کو چھوڑ دو نجات نہیں ہوگی اور جو میرے بعد آئیں گے وہ دس میں سے نو چھوڑ کر ایک پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ انہیں بخیر کر لیں گے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تم نے تو دیکھا ہے ماننا بہت ضروری ہے کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا نہیں تم میرے دوستوں بھائی میرے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے چلو اگر حدیث کا جو حصہ ہے اس کا میرے موضوع سے تعلق تو نہیں لیکن اللہ کرے کوئی بندہ نہیں آیا ہے اس کو مسئلہ سمجھا مقصد تو ہے سمجھانا جمعے میں کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی واض ہوتا ہے واض کبھی وہ بات کر لی کبھی وہ بات کر لی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے انتقال کے بعد آئیں گے اور آپ کو نبی مانیں گے اور آپ تمنا کر رہے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں کاش میں انہیں دیکھ لیتا آپ انہیں قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے کون کہہ رہا ہے بولو تو سے یار صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی پاک عالم الغیب ہے حاضر ناظریں ہر ایک بندے کے حالات کو جانتی ہیں اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں حاضر و ناظریں ہر ایک کے حالات سے واقف ہیں تو صحابہ کو تاجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی نہیں تھی ضرورت آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ بھی میرے امت ہیں میرے نبی نے جواب میں فرمایا تو ہن پتہ نہیں میں عالم الغیب ہوں کہا یہ کہنا چاہیے تھا نا آپ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوں عالم الغیب ہوں ہر ایک کے حالات کو نہیں کہا میرے نبی نے آپ نے فرمایا ایک آدمی کے استبل میں مشکی گھوڑیں ہیں بومن دومن کالے رنگ کے اور ان میں کچھ گھوڑیں ہیں پنج کلاؤں جن کا ماتھا سفید ہے اگلے پاؤں سفید ہیں پچھلے پاؤں سفید ہیں پنج کلاؤں وہ بندہ جب استبل میں آئے گا تو پنج کلاؤں گھوڑوں کو پہچاننے میں اسے دکت ہوگی وہ تو بالکل نکھر کے سامنے باقی سارے مشکی کالے گھوڑے ان میں کچھ پنج کلاؤں گھوڑے ہوں گے پوری کائنات میں میری امت کے لوگ ان کے وضو والے آزا جو ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے میں اس چمک کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی وضو والے آزا وضو والے چہرہ ہے کونیوں تک ہاتھ ہیں پاؤں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کیسی کیسی ان کے یا شوق تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے وضو میں بازو یہاں تک دھونا شروع کر کسی نے پوچھا بے وضو تو یہاں تک ہے آپ یہاں تک تو فرمانے لگے تو نہیں سنے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے کہ وہ چمک رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں میرا پورا بازو چمکے حالانکہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا وضو والے آزا یہ وضو والا عوض وہ نہیں وضو والا عوض یہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کا حرس کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا ہوں اچھا نہیں لگتا لیکن شوق آپ نے دیکھا ہے کہ میرا پورا بازو قیامت کے دن چاہتا ہے چلو میں نے کہا نا کہ واض ہوتا ہے تو یہاں عام میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑتے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بلکل پڑتے نہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا کمزور ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی وقت پہ کبھی بے وقت پڑھی ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن نبی پاک آپ کو پہچانے نہیں چاہتے کس سے شفاعت کروانی ہے آپ نے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے نا امت کے گناہگاروں کے لیے تو جب آپ کو پہچانے گے نہیں شفاعت کیسے کریں گے لہذا جو لوگ سستی کرتے ہیں یا بالکل نہیں پڑتے ہیں وہ آج اپنے اللہ سے اپنے دل میں وعدہ کر لیں کہ ہم آئندہ نماز کی پابندی کریں تاکہ وضو والے آزاد چمکیں اور نبی پاک ہمیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ انہیں ایک حدیث لکھ دی اس کا ترجمہ کر دیا مجرم ٹھہرے انہوں نے اپنی طرف سے کون سی بات لکھی وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے ایک پیر صاحب تھے ایک مرید گیا اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا مرید کا تو پیر صاحب پوچھتے ہیں مرید سے یہ بچہ کونے تو مرید نے بڑے عدب سے کہا آپ کا سگ زادہ ہے آپ کا سگ زادہ ہے پیر صاحب در اونچہ سنتے تھے یہ مرن تو بات سن دینے تو پیر صاحب نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا جی آپ کا پھر یہ مرید بولتے بھی ایس تین بیستی نہ ہو جائے بیستی نہ ہو جائے پتہ نہیں کیا چکر چلائے ہیں کچھ سن سمجھ نہیں آئے نمہ دین کوئی بنایا ایک نقلی دین وہ دین نہیں جسے دین محمد ہی کہتے وہ نہیں ہے ان کے جبے دیکھو ان کی اوپر ٹوپی دیکھو پھر ان کے رمال دیکھو دور سے لگتا ہے بھئی کوئی پادری آ رہا بھئی اور میرے نبی دیہاتی بندہ مسجد نبوی میں آ کے پوچھتا ہے تم میں محمد کو ہونے صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا الگ تک پوش کوئی نہیں معلوم ہوا الگ تکیہ کوئی نہیں معلوم ہوا صحابہ یوں کر کے نہیں کھڑے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں تو پیٹھ نہیں کرنی الٹے قدموں پہ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو دیہاتی کو پوچھنے کی ضرورت ہو اسے صحابتہ چل جاتا کہ یہ نبی ہے یہ سردان ہے یہ قائدہ بعد میں جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں اور منیجر کو قتل کیا گیا ہے تو وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کا تعلق بدقسمتی تھی ہمارے قصبے کے ساتھ تو وہ صبح پیر صاحب سے دعا کروا کے میں گستاخ نوں مارن ٹرے تو تھانے میں چلے گئے تو وہ مولی صاحب بھی آگئے اب وہ مولی صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے اور ایک سفید داڑی والا بندہ ان مولی صاحب کے قدموں میں گراؤں کہاں ہیں نبی پاک کی صیرت میں یہ باتیں ہیں کہ نبی پاک آئیں صحابہ قدموں میں گر جائیں نبی پاک آئیں صحابہ ہاتھوں کو چومنے لگ جائیں تم نے کاغذ پہ نالین کے نقش بنا کے ماتھے پہ لٹکا لیے گیپ پہ لٹکا لیے اور مہربانوں صحابہ کے پاس تو اصلی نالین موجود تھے تمہارے پاس تو قاض پہ ہیں مسلوئی ہیں جن کی حقیقت بھی کوئی نہیں ثبوت بھی کوئی نہیں کسی صحابی نے آپ کے نالین اٹھا کے کبھی سر پہ رکھے بولتی کیوں نہیں آنکھوں پہ رکھے چون لیا تم نے عقیدت کس کو سمجھ لیا بھائی صحابہ جانتے تھے محبت رسول نالین کو سینے پہ لگانے کا نام نہیں سنت کو سینے پہ لگانے کا نام ہے جانتے تھے وہ وہ جانتے تھے کہ محبت رسول نالین کو سر پہ اٹھانے کا نام نہیں نبی پاک کی بات پر عمل کرنے کا نام کسی صحابی نے آپ کے نالین کو بوسا دیا دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہو اسے قیامت کی ثبوتہ کی جازت ہے لے آؤ ثبوت تم نے ایک مسنوئی تقدس عقیدت کا میجار تم نے علاق بنا لیا ہے قدموں پہ گراتے ہو سفید ریش مدرگوں کو اور تمہیں یہ توفیق بھی نہیں ہوتی انہیں اٹھاؤ سن سکتے ہو تو سناؤ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں حوالہ میرے ذمہ ہیں میرے آقا تشریف لائے صحابہ صرف اٹھ کے کھڑے ہو گئے صرف اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا آئندہ میں آؤں تو عجبیوں کی طرح میرے سامنے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا ماشاءاللہ جو تم میں سے حوالہ مانگے گا میرے ذمہ حوالہ علماء انکار نہیں کر سکتے میرے نبی نے اٹھنے تک کو گمارہ نہیں کیا اور اسے عجمیوں کا طریقہ بتایا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے تو ہم نے ایک الگ سا تقدس بنا لی اور دوسروں کو تم گستاق کہہ دیتے ہیں بیعدب کہہ دیتے ہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے اس لئے کہ کلمہ پڑھنے والے نبی پاک کی محبت میں بڑے جذبات ہیں آپ کسی کو گستاق کہیں گے تو گویا کہ آپ اسے قتل پہ اُبھار رہے ہیں آپ اُبھار رہے ہیں کسی بندے کو کہ قتل کر دو ان کو گستاق کہنا بیعدب کہنا یہ کوئی معمولی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کی رگوں میں اپنے باپ کا خون دوڑتا ہو وہ میرے نبی کی گستاقی کبھی کاری نہیں سکتا مشکوک نصب آدمی کریں گے اُطُلِّن بَادَ ذَلِكَ ذَنِيم ماشاءاللہ سورت کلم میں اللہ نے کہا وہ جو میرے نبی کی گستاقی کرتا تھا میرے نبی کی بیعدبی کرتا تھا مجلسوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی نقلیں بنایا کرتا تھا رب نے فرمایا اُطُلِّن بَادَ ذَلِكَ ذَنِيم یہ حرام زادہ ہے مشکوک نصبہ یہ مشرقین کو سورج کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا یقین اس بات پہ تھا کہ جو بات محمد عربی کی زبان سے نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتا صل اللہ یہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچے ماں کو کہتا ہے دس میرا اببہ کون ہے بتا میرا باپ کون ہے ماں نے کہا دماغ خراب ہو گیا آج جوانی چلنے کے بعد تجھے خیال آیا کہ تیرا باپ کون ہے اس نے کہا تلوار سے گردن کلم کر دوں گا بتا محمد عربی نے آج مجھے مشوق نصب کا آئے دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی صل اللہ جس کا نصب صحیح ہو وہ میرے نبی کی گستاخی کرے نہیں مشکوق کو نصب آدمی کر سکتا تم یوں ہی فتوے لگاتے رہتے ہو فلان گستاخ ہے فلان بھی عدب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت علیمان کتاب لکھی اور دلی کی جامعہ مسجد میں واز کر دی دلی کی جامعہ مسجد توحید پر واز کر دی ایک دن جو نظر و نیاز پہ فتگو کی نا کہ نظر نیاز منت چڑھاوا یہ مالی عبادت ہے اور عبادت حق کس کا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز حلال نہیں ہے قرآن نے اسے وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور اس کے پیچھے کا حرے مت حرے مت بیان کیا تو دلی میں سانک بی بی فاطمہ کی پکائی جاتی سانک بی بی فاطمہ چکر تو یہ کھانے پینے کا ہے نا سارا سارا کھانے پینے کا چکر سبیل لگانا گیاروی جمعرات شب برات یہ سارا چکر ہے ایک تو یہ یہ جو شرک کی رسمیں ہوتی ہیں یا بدعات کی رسمیں ہوتی ہیں یہ علاقائی ہوتی ہیں اب ہمارے ہاں بی بی فاطمہ کی سانک کوئی نہیں ہمارے ہاں کوئی نہیں دلی میں یہ علاقائی ہوتی اور سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی بس یہ فرق ہے سنت بین الاقوامی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی چھ سال کے بچے سے پوچھیں بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑتی تو وہ کہے گا بسم اللہ آپ سعودی کے فرما روا سے پوچھیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑتے ہیں وہ کہے گا الحمدللہ وہ بھی کیا کہے گا یہ ہے بین الاقوامی سنت ہر جگہ پہ ایک ہوگی اور بدت سرگودہ میں کچھ خیبر پختونخواہ میں کچھ سندھ میں کچھ اب خیبر پختونخواہ میں ہیلہ اسکات ہوتا ہے ہیلہ اسکات اُدھا میں نے بھی کوئی پتہ نہیں بھی کی لیکن وہاں بڑی بحث چلتی ہے ہیلہ اسکات کا تو وہ میں ایک دفعہ خوش آب گیا تو ازان ہو گئی مسجد میں تو میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں پھر آگے سفرہ شروع کرتے ہیں میں نماز پڑھ کے جو ہی باہر نکلا نا تو پھر سلات شروع ہو گئی دوبارہ میں نے ایک بندے سے پوچھا بھے ازان ہو گئی ہے ازان ہوئی ہے سلات پڑھ لی ہے انہوں نے یہ سلات کس کی ہے اُسا کہا اے تکبیر دی سلات اب ہمارے سرگودہ میں نہیں ہے ان کے دن شروع بھی نہ کر دیں اور جب بندہ ان سے پوچھے یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے حرج کیا ہے سلات ہی تو پڑھ لی ہے حرج کیا ہے کسی جگہ پہ قبر پہ آزان دیتے ہیں قبر پہ آزان دیتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں ہوتی ہیں تو بدعات جو ہوتی ہیں یہ علاقائی ہوتی ہیں اور سنت کیا ہوتی ہے بیر بھکو تو وہ بی بی فاطمہ کی سانک پکایا کرتے ہیں تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کی تردید کی کہ یہ نیاز ہے اور یہ حلال نہیں تردید کی تو وہ جو مخالفین تھے نا وہ خود تو کر کچھ نہیں سکتے تھے تو محلے میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی وہ بڑی تیز ترار بی بی فاطمہ کی سانک بہت زیادہ پکاتی تھی اسے جا کے کہا اوہ سونو شاہ اسماعیل شہید مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کی سانک یہ جائز نہیں ہے حرام ہے وہ غصے میں لال پیلی ہو کے پھاکتی ہوئی آئی واز ختم ہو گیا تھا حضرت شاہ اسماعیل شہید سیڑھیاں اتر رہے تھے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اس نے چڑھتے ہوئے کہا تم اکھیاں کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے تم نے کہا ہے شاہ اسماعیل شہید نے ایک جملہ کہا ماشاءاللہ اور ایک جملہ ہی اس کے دل میں گھر کر گیا شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا میں نے نہیں کہا بی بی کے بابا نے کہا ہے بی بی کے بابا نے کہا ہے اس نے کہا جو بی بی کے بابا نے کہا ہے تو پھر صحیح کہا ہے بی دعات کے خلاف شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کیا شرک کے بخیہ ادھر کے رکھ دیئے اس بندے نے آج تک تم انہیں معاف نہیں کرتے ہو میں ازرائے مزاہ ایک بات کیا کرتا ہوں جنگ تو ان کی سکھوں سے تھی شہید بھی انہیں سکھوں نے کیا تو ہن کیوں تکلیف تمہیں کیوں تکلیف جنگ تو ان کی سکھوں سے مخالفہ تو ان کی قصے تھی اس بندے کو گستاک کہتی ہو بی ادھو بالا کوٹ کے میدان میں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے جنگ ہو رہی ہے ساتھیوں نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے دوپیر کے ٹیم لیٹے ہوئے ساتھی گئے حضرت گھمسان کی جنگ ہے اور آپ درخت کے نیچے لیٹ گئے فرمایا میں پچھلی کئی راتوں سے نہیں سو سکا نید کا غلبہ ہے اب بھی میں سونا نہیں چاہتا تھا لیکن جب سے شاہ اسماعیل شہید نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے آج تک میرے نبی کی یہ جو دوپیر کے ٹیم تھوڑا سا آرام کرنا جسے کیلولہ کہتے ہیں یہ سنت آئی تک مجھ سے کبھی نہیں چھوٹی ہے ان لوگوں کی سیرتیں کیوں والا تھیں سیرت کا اتنا زور نہیں تھا جلسے بھی زیادہ نہیں تھے جلوس بھی نہیں تھے کتابیں بھی نہیں تھیں لیکن ان لوگوں کی سیرتیں کیا تھیں وہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے مجھ سے کبھی نہیں تھے